میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں کلمبیا، ہاورڈ، ایسیکس، سیسیکس، برکلے لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا میں وہاں مزدوری کرتا تھا، کارپٹ کا کام کرتا تھا لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی اور وہ صرف ایک کروڑ روپے میں نے بنائی اس یونیورسٹی پہ میں نے حصدیفہ دے دیا کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حضب مامود انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی ملین ڈالر کی پراپٹی ہے لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جگہ میرے پاس ہے اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے میری سیٹ ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنا ہوں گا چیز ان کے فنڈ سے اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لنی پڑے گی اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ ایمفل اور پی ایش ڈی وہاں کریں گے پی ایش ڈی اور ایمفل کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے پنڈی میں میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ دھوک مٹکال دھوک حسو دھوک رتہ دھوک لائی بخش تمام دھوکوں میں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا ایک دھوک راول پنڈی کی ایسی نہیں ہے جسام نے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا سو آپ جو دھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا اور آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب میں نے دو بہنوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا وہ رتے کی ایک رکشہ ڈریور کی دونوں بیٹیاں تھیں اور جو انہوں نے انٹرویو دیا میری زندگی جو ہے مجھے ایک نئی زندگی ملی میں بیمار تھا دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ رکشہ چلانے جاتا تھا ہمارے گھر کے کوارٹر کے سامنے کالج اور سکول تھا ہم وہی سے پڑھی ہیں ہم نے وہی سے ماسٹر کیا ہے گریجویشن کیا ہے اور آج سی ایس ایس میں ہمارے ہم جذبہ بہت ہے بچیاں پڑھتی بہت ہیں لڑکے بڑے نلائک ہو گئے ہیں آج کار یہ مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ لڑکوں کا تعلیمی میار راول پنڈی میں بہت گر رہا ہے اور بیٹیوں کا تعلیمی میار بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس یونیورسٹی کے کامہ دو کالج ایک کالج ہم نے افتتا کیا پچھلے ہفتے وہ دس کروڑ روپے کا بنایا اور پانچ کروڑ روپے صرف میں نے لیبارٹریوں اس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی تاکہ وہاں چار چھے لیبارٹریوں مستقبل کی سائنس کے لیے بچیاں پڑھ سکیں اور ریلوے کی زمین جو ہے جو کالج ہے وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو پرائم میسٹر سے اجازت لے کے منتقل کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے جناب کے یہ ریلوے کی جگہ ہے اور آپ یہ سننے کا حیران ہوں گی کہ چودہ سال مجھے بھی اس کام کے لیے لگیں چودہ سال میری جوانی کے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنا مشکل کام ہیں لوگ پٹرول پم کے لیے سٹی لے آتے ہیں لوگ مارکیٹ کے لیے سٹی لے آتے ہیں لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ تعلیم اور ہسپٹل کتنا بعض قطعہ میں سوچتا ہوں کاش جب میں پاکستان بنا اس وقت میں جوان ہوتا تاکہ میں یہ سارے پلارڈ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہسپٹل بناتا لیکن جو پلارڈ بھی مجھے جو پلارڈ بھی مجھے خالی ملا ہے میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا ہے یا ہسپٹل بنایا ہے اور ایک پلارڈ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج سکول بن جائے اب دو کالج ایک میں سٹے ہوا ہوا ہے خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے پیسے میں نے جاری کر دیئے ہیں اپنے بجٹ کے اب ہائی کورٹ کا سٹیک کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی ہے جب اگلے دفسر کے پاس پہنچی ہے ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچے جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہے ہم اس کے پاس پہنچے بلاخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بچارے وہ اتنے پشیمان ہوئے اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے اللہ نے کہا آج میں یومنسٹری قائم ہو گئی میں خوشی سے اور میرے دل میں خوشی ہے اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی اب کوئی بچی جو ہے کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہ گی ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دی ہیں اس میں پانچ ہزار بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکشنیں آئی کتنی ریجیکٹ ہوئی کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی سو ہم اس علاقے کو جیسے لاکڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مار کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے سو میں آپ سب لوگوں کا مشہور ہیں تینکیو ویری مچ ایفری بیٹھ